اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی خاتم النبیین و علیہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ آج جو ہے وہ ہم آپ سے ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر مہاتمہ جو ہے وہ گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتا ہوا بے نکاب ہوا ہے میں نے کہا آپ کی فدمت میں پیش کیا جائے ایک پیج ہے میڈیا پورٹل ہے جی سوشل میڈیا ظاہر ہے اس کے اوپر ویڈیوز بھی لگتی ہوں گی وہ لانچ کیا ہے زی ٹی او کے نام سے زی ٹی او زی ٹی او ٹھیک ہے زی ٹی او کے نام سے کیا ہے جی مہدی حسن صاحب مہدی حسن صاحب اسوسییٹڈ رہے ہے جناب الجزیرہ سے الجزیرہ ایک ٹی وی چینل ہے قطر بیسٹ ہے مہدی حسن صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی آپ اسے سمجھ لیں کہ وہ ایک عالمی لیول کا حامد میر ہے آگ لگانے والا فساد پھلانے والا پسڈی پر بچہ مطلب کہ جن کے ہاں ہمارے جنرل دورانی صاحب جو ہیں حسد دورانی صاحب انہوں نے اس بات کا اطراف بھی کیا تھا پہلی دفعہ کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ آپریشن کے دارے مطلب کیجوالٹیز ہو جاتی ہے جی ادھر چلتے ہوئے انہوں نے بنیادی طور پہ آرمی پبلک سکول کے اندر ہونے والے بچوں کے قتل و غارتگری کا اس طرح اطراف کیا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف ایک بن گیا تھا اسے کیا کہنا چاہیے ایک وہ ایف ای آر بن گیا تھا کہ جناب یہ فوج نے کروایا اور فوج نے کروایا کا جو الزام ہے اے پی ایس کے حوالے سے وہ جنرل اصد دورانی کے مہدی حسن کو دیے گئے اس انٹرویو کے بعد مضبوط سے مضبوط سے مضبوط تار ہو گیا تھا تو وہ مہدی حسن ہے بنیادی کام اس کا آگ لگانا ہے تطونی دینا ہے فساد پھیلانا ہے اس مہدی حسن کو الجزیرہ سے فارق کر دیا گیا تھا اب فارق ان کے اندر سعودی حکومت کا کتنا حصہ تھا یا یو اے والے اس سے ان تطونیوں سے تنگ تھے تو انہوں نے قطر سے جب صلاح ہوئی تو کچھ لوگوں کو وہاں سے فارق کیا گیا ان کے اندر مہدی حسن بھی تھا مہدی حسن اس سے پہلے اپنا پرڈکشن کا سارا نظام جو تھا وہ میرا خیال ہے لندن منتقل کر چکا تھا اکثر پروگراموں کی ریکارڈنگ وہ وہی سے کیا کرتا تھا اور اپنا سٹوڈیو وغیرہ وہاں پہ اسٹیبلش کر چکا ہوا تھا جہاں پہ وہ ریکارڈنگ کرتا تھا طلبہ کو بٹھا کے وہ پروگرام کرنا اور ہارٹ ٹاک قسم کے جیسے ہمارے افتخار احمد صاحب جواب دے قسم کا پروگرام کرتے جواب دے قسم کا پروگرام کرنا لیکن جواب دے کے اندر پارٹی سپنٹ کو بھی بٹھا لینا یہ میدی حسن کا خاصہ تھا تو میدی حسن صاحب جو ہے نا جی انہوں نے یہ انٹرویو چھاپا ہے انہوں نے زی ٹیو کے نام سے اپنا لانچ کیا ہے نوکری ختم ہوگی جیب کچھ تو کرنا تھا تو وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے انہوں نے سوال نامہ بھیجا تھا اس سوال نامے کے جوابات بھیجے گئے ہیں جہاں پہ میدی حسن صاحب کی بائی لائن لکھی ہوئی ہے اس بائی لائن کے ساتھ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے پیڈ اب پتہ نہیں یہ پیڈ انہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے کسی رپورٹر کو تنخواہ دینی ہوگی وہ دی ہے تو وہ دے دی گئی تو اوپر لکھ دیا پیڈ ہمیں پتہ ہے اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مواد ایز اشتہار چھپوایا جا رہا ہے خبارات کے اندر بہت سا پیڈ مٹیریل چھاپتا ہے لیکن جو ایمان دا پشاف رہنا دیانتداری کا تقاضہ ہوتا ہے جس کی پہلی وائیلیشن بائی دوئے جانگروپ نے کی اور اب بھی کرتا ہے کہ وہ اوپر پیڈ نہیں لکھتا لیکن ہمارے دور میں جب تک ہم تھے تو ایسے مٹیریل کے اوپر پیڈ لکھا جاتا تھا اردو میں اس کو اشتہار اس کے کونے پر چھوٹا سا لکھ دیا جاتا تھا تو میدی ایسن کے بھی اس والے کے اوپر پیڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نے یہ پیسے دے کے انٹرویو چھپوایا ہے اس انٹرویو کے پہلے دو سوالات جو ان کو بھیجے میدی ایسن نے اور ان کے انہوں نے جوابات دیئے وہ کیونکہ ہم تک دستیاب ہیں ان کی یہ ویب سائٹ جو ہے وہ بھی پیڈ ہے سبسکرائب ہے آپ پیسے دے کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں پہ دیئے چیزیں پڑھ سکتے ہیں ہم سے ایک خاص محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد عالی عوضے کے اوپر متمکن فرمائے اور بہت بڑی شخصیت ہیں کسی بھی وقت خبر سن سکتے ہیں آپ انہوں نے یہ لنک جو ہے وہ مرحمت فرمایا اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کہنا تھا وہ تو پوری دنیا یہ اندر ہی آگی لاغ گئی اس انٹرویو کی آج ہی چھاپا ہے ان اتیس والے دن تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر پہلا سوال کہتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے تو وہ کہتا جناب ڈیت سیل کے اندر پڑھا ہوں ڈیت سیل گڑا ہے ڈیت سیل کے اندر پڑھا ہوں روشنی نہیں آتی جیل کے جو حکام ہیں وہ وقتاں فوقتاں میری تشریف کے اوپر جوتیں مارتے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے روشنی اندر مجھے نہیں پہنچتی مجھ سے پتہ ہی دینے کے رات یار ویسے کھوتا خیل بندہ کو جھوٹ بکنے لگے کچھ تھوڑی سی شرم کر لیتا ہے یار تمہیں کچھ ذرا بھی ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو سیشن جا جا ہے جو تمہارا کیس سننے آتا ہے اس کی نگرانی کے اندر چھے سیلز توڑ کے تمہارے لیے ایک محال دماغ کمرہ تیار کیا گیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایکسرسائز کے لیے تمہارے پاس علاق کمرہ ہے سونے کے لیے علاق کمرہ ہے ہگنے کے لیے علاق کمرے کے اندر باتھروم بنا ہوئے تاکہ اس کی سمیل سے جماب کے دماغ کی بند نسین جو ہے نہ وہ کھول نہ جائے اچھا اس کے بعد ٹریڈ میل اور ایکسرسائز کے لیے ایک کمرہ ہگنے کے لیے ایک کمرہ اور سونے کے لیے ایک کمرہ پھر ملاقاتوں کے لیے ایک علاق سے کمرہ چھے کمرے توڑ کے ان کی باہمی دیوارے ہٹا کے اور وہ اس ایڈیشنل سیشن جیاج نے اپنی نگرانی میں جا کے موقع کے اوپر کروایا پھر جناب آپ کو ٹریڈ میل کے بعد نیا ایسی چاہیے تھا وہ لگا کے دیا اب ایسی ایک کمرے میں لگ سکتا ہے اور جب دیواریں توڑ دی گئی ہوں تو کوننگ پروپر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو چھے قسم کے کولر لگا کے دیئے گئے ہوئے ہیں پھر چوبیس گھنٹے ایسی چلے اور کولر چلتے رہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک اضافی جو ہے وہ جنریٹر لگایا گیا ہے ان کی اڈیالا میں آمد سے پہلے دو جنریٹر تھے ٹوٹل وہاں پہ اگر ایک جنریٹر چلے گا جب بجلی چلی جائے گی تو ایک جنریٹر چلے گا دوجہ بیک اپ کے رہے گا اس کے لیے تیجہ علاقے جنریٹر لگایا گیا ہے کہ یار اگر وہ دونوں کے اندر سے بجلی نہیں بھی جاتی تو اس کے ایسی کے اندر بجلی جانی چاہیے یعنی آپ یاشی کی زندگی گزار رہے ہیں یار دنیا کا کون سا ڈیٹ سیل ہے جس کے اندر دیسی گھی کے اندر بٹر کے اندر پکے ہوئے آرگینک اپنا چکن جو ہیں وہ آپ کو کھلائے جا رہے ہیں دیسی چکن آرگینک چکن کہا جاتا اس کو آرگینک چکن تمہیں بٹر کے اندر فرائی کیے ہوئے کھلائے جا رہے ہیں یہ کون تھا ڈیٹ سیل ہے لیکن اس نے ڈیٹ سیل کا ہے تو آپ دیکھئے وہ کس طرح اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو راجہ اندر کی بجائے وہ کیا ہے جی جنوبی افریقہ والا منڈیلا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے منڈیلا تو ثابت ہو یا نہ ہو وہ لنگڑیلا ثابت نہیں ہو سکا لنگڑے نے وہی دوڑ پنیاں نے کاندے ویچ کال میں گیا نا اور سو میں پاک وطن شریف گیا ہوا تھا تو ایسے ہی میں گھر سے نکلا واپس آنے کے لیے تو چٹی کبر چوک کے اندر ایک ریڈی لگائی ہوئی تھی ایک بندے نے میری اس کے باپ سے یاد اللہ تھی ظاہر ہے اس کے باپ نے بتایا ہوگا کہہ رہا ٹی وی تے آندہ انہا ہے کہ میرا یار ٹھیک ہے تو بچپن کے تو ہوتے نا تو میں نے اس کو دیکھا ہنس کے میں نے کہا ہاں بھئی اترے لنگڑا آیا ہے گھنڈا جی لنگڑا تھے ایک پیٹ نس گیا نس گیا ڈھکی چڑ گیا وہاں پہ جو اوپر بلند جگہ ہے نا سطح زمین سے وہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ قرآن اولڈ سٹی ہوتا تھا اس کو ڈھکی کہتے ہیں وہ کافی زیادہ بلند ہے بابا فرید گھنشک کر رہا ہے احمد اللہ علیہ کا مزار بھی ڈھکی پہ ہی ہے اور اولڈ سٹی جو ہے اور اولڈ سٹی کے اندر بہت سارے جسے کہنا چاہیے وہ بھی ہوتے تھے مندر بھی بہت زیادہ تھے ایک دو ایک ادھ گردوارہ بھی تھا مندر کے نشانات تو اب بھی موجود ہیں بلکہ وہ ہمارے گھر کے پچھوارے میں ہی ایک مندر تھا وہاں پہ وہ بھی ہے تو لنگڑا ٹکی جڑ گیا یہ دور کے تو وہ لنگڑا جو ہے نا بہت ڈرامے باز ہے بہت جھوٹا ہے آپ جتنا ایمیجن کر سکتے ہیں نا یہ اتنا اس قدر جھوٹا ہے اگلا جو پیرا ہے اس کے اندر اس نے جنرل اپنا کیا نام ہے کمر جوید باجوا صاحب کے اوپر سارا زور لگایا ہے اور انہوں نے کہا جی اس نے سازش کی میں اس وجہ سے یہاں پہ ہوں کہ اس نے سازش کی اور سازش کر کے میری چلتی ہوئی حکومت گرائی اور چلتی ہوئی حکومت گرا کے تو مجھے جناب باہر کر دیا اور بندہ پوچھے کہ جس نے آپ کی حکومت گرائی تھی تو ایوان صدر میں بلا بلا کہ اس کے گوڑو گٹوں کے آت کیوں لگاتا تھا اسے کہتا تھا مجھے اقتدار میں واپس لے کے آؤ ویسے تمہیں کہنا یہی چاہیے تھا پہلے بھی تم کون سا اقتدار میں آ سکتے تھے وہ انہی کی میربانی سے انہی کی کرم نوازی سے انہی کی شفقت سے انہی کی سرپرستی سے تمہیں اقتدار کی سیڑیاں چڑھنے کا عزاز حاصل ہوا تھا اور اب بھی تم نے اسی در دولت کے اوپر جا کے اسی جو ہے سومنات کے مندر کے سامنے جا کوئی ماتھا ٹیک نہ تھا نا کھوتا خیل تو کھوتا خیل جو ہے اس کو جلندر میں اس کے بزرگوں کو نوکڑی مل گئی تھی تو وہ اپنا تان من دھن باقی بھی سمجھ لینا سارا کچھ چھوڑ کے وہاں سے میاں والی سے اور میاں والی کے بھی پرلی طرف دریاء کے کنارے جو ان سرویڈ لینڈ ہوتی ہے نا اس کے اوپر تھے یعنی وہ یہ ان لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے تھے اس کے اباو اجداد جن کا کوئی رائٹ نہیں تھا ایون مغلوں کی سٹیٹ کے دران بھی اور اس کے بعد انگریزوں کی سٹیٹ کے درمیان بھی تا آن کے فرسٹ ورلڈ وارڈ چھڑ گئی جس کے اندر انہوں نے خدمات سر انجان دیں تو پھر کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ خوشحالی آئی ورنہ تو کھوتوں کے اوپر سمان ڈھوکے تو اپنا یہی کام کیا کرتے تھے بارال اب تک کے لیے یہ آپ اس کے جھوٹ کا اندازہ کر لیں یہ تھوڑا سا آیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ انٹرویو پیش کر دیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تو فکتا کرے